اسلام علیکم آج میں آپ کو گلاب جامن بنانے کی ایک اچھی سی ریسپی بتاؤں گی گلاب جامن بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ایک کپ نیڈو نیڈو دو تین قسم کا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ نیڈو جو فورٹی فائٹ جو انسا ہے وہ اس نے استعمال ہوگا مرینگ کپس کے ساتھ میں نے ایک کپ نیڈو ڈالا اس میں یہ میرے پاس میتا ہے یہ ایک چاول کھانے والا چمچ یہ میں میتا ڈالوں گی اسی طرح یہیں ایک چمچ سوچی ڈالے گی بیکنگ پاوڈر چاہ کا ایک چمچ جائے گا اس میں ایک چمچ جائے گا اس میں بٹر ہے تو بٹر ہے میرے پاس یہ جائے گا اور ایک ایک آنڈائز میں ڈالے گا اب اس کو سب کو میکس کرنے اچھی طرح موسیقی 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 یہ میں نے پلیٹ پہ پلاسٹیک کا لفافہ رکھا ہے کیونکہ نیڈو دودھ ہے وہ چپک سکتا ہے پلیٹ کے ساتھ اس سائز کی گولیاں جونسی ہیں وہ بنا لیں گے اب یہ میرے ایک کپ سے تقریباً تیس کے قریب گلاب جامل بنی ہے میں ان کو آئل میں نے گرم کیا ہے کڑائی میں اور میں چیک کرتی ہوں ایک ڈال کے کہ زیادہ گرم تو نہیں بس اتنا ہی گرم ہونا چاہیے کہ بابل نکلنے شروع کریں کیونکہ اگر زیادہ گرم ہوا تو یہ جل جائیں گے اب سب گلاب جامل بھول کے اوپر آگئے ہیں اب میں نے آگ دیز کر دی ہے اب میں چمچ سے ہلا رہی ہوں تاکہ اوپر نیچے ہر طرف سے گلاب جامل کا جو کلر ہے وہ سیم آئے گا اب شیڑا بنانے کے لیے وہی والا ایک کپ جس جو نیڈو تھا وہی ایک کپ چینی ڈال گئے ہیں اور تین کپ اس میں پانی جائے گا لاب جامل کا رنگ اچھا ایک جیسا ہر طرف سے آ رہا تھے دوسری طرف میں نے شیرے کے لیے آگ جلا دیا ہے شیرہ بس اتنا ہی مجھے چاہیے کہ پانی کو ایک دو وائل آ جائے اور چینی جو رسیا وہ بگل جائے بس اسی رنگ کے لیے آپ جانے جائے چینی تک ریبن پگل گئی ہے لیکن پانی ابھی تک سہی طرح بوائل نہیں ہو رہا پانی بوائلنگ شروع ہو گئی ہے پانی شیرے کی تو بس اتنا ہی شیرہ پکانے ہیں اور اب میں اس پہ گلاب جامل ڈال دوں اب میں اس پہ دو منٹ کے لیے ڈھکن دے دوں دو منٹ ڈھکن دے کے پکنے پہ گلاب جامل اس طرح کھول لے اب میں اس کو ہلکی آگ پہ پانچ منٹ کے لیے رکھ چھو گیا دو منٹ کے بعد اب جتنا اس نے پانی جذب کرنا تھا گلاب جامل نے کر لیا ہے میں نے اس کی آگ بند کر دیئے اب بس ایک دو منٹ آگ بند پس میں رکھوں گی اس کے بعد میں اس کو نکال دوں گا یہ دیکھیں گلاب جامل جیوسی اور پیترین کوئی اندر گٹھلی نہیں کچھ موسیقی موسیقی